اگر کسی کو پتا چل گیا کہ میں نے تمہیں سی دی دی تھی تو اس مارکٹ سے مٹا دوں گی تمہیں جانتے ہو تم تم بلکل فکر مت کرو ہم ملے ہی نہیں بہت اچھے تمہاری موم کو بھی میں نے کافی کنٹریبیوٹ کیا ہے تم کون سے خبار میں آنا چاہتی ہو مجھے بتاؤ میں چاہتی ہوں سارے آخ پر آپ نے ٹھیک ہے مگر کل تک یہ ممکن نہیں ہوگا کل کے بعد فرنٹ پیج پہ ہوگی ٹھیک ہے مگر میری ماں کو اس سچویشن کی خبر نہیں ملنی چاہیے تم بلکل فکر مت کرو میرا وعدہ ہے موسیقی 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 آپ کو خوشخبری ملہ گئی آپ مجھے مبارک بات دینے آئے ہیں میری لئے سب سے بڑی خوشخبری وہ ہوگی جب مجھے یہ معلوم ہوگا کہ تم اس کوئے سے کبھی باہر نہیں نکل سکوگی اوہ لاف یو آپ پر یہ جیلسی اچھی نہیں لگتی مگر یہ آسان نہیں ہے کسی شخص سے سال ہسال یوں چھپ چھپ کا پیار کرنا وہ بھی اس قدر گہرے تعلقات کے ساتھ وہ بھی اتنا گہرا تعلق مجھے آپ کی حالت پر افسوس ہے میری بات سنو عورت تم کیسی باتیں کر رہی ہو مسٹر نجیب نے تمہیں شرافت کی حد نہیں بتائی ہوگی تمہیں تکلیف کیا ہے مجھ سے جو بھی ہو اب اپنا بچاؤ کرو کیونکہ تمہارے مد مقابل میں ہوں کم آن سوٹی یعنی کئی سال سے وہ شخص تمہارے انڈر میں ہے ایسا مت کرو پڑھنا کر اس نے کسی اور سے شادی کے لیے ریسائیڈ کر لیا تو تمہارا دل ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا تمہاری کوشش بیکار ہے مسٹر نجیب کو میں نے بتا دیا ہے کہ میں کیا چاہتی ہوں اب میری پاس تم سے کہنے کے لیے کچھ نہیں ہے بائی بائی ڈارلنگ تم تو سانپ ہو پہلے تم لوگوں نے میرے بیٹے کو ورگل آیا پھر بھی تمہاری حوض پوری نہیں ہوئی عورت نجیب کی باری آگئی ہے سب کچھ دولت کے لیے ہے ابھی تم نے میرا دوسرا رخ نہیں دیکھا ہے چند ٹکوں کی خاطر میں اپنا خاندان تباہ نہیں ہونے دوں گی چاہے تم کتنی بھی کوشش کر لو کتنی گھڑیا سوچو تمہارے اکبال خانم تمہاری نظر میں سب کچھ صرف دولت ہی ہے اور میں دن و دن مسٹر نجیب کے قریب ہوتی جا رہی ہوں میری دلچسپی اس میں بڑھتی جا رہی ہے ایون وہ بھی جس بات سے آری نہیں ہے وہ کہتے ہیں نا چھوٹ مت بولو چھوٹ مت بولو اگر تمہارا مطلب صرف نجیب سے ہوتا تو تم اس کا دل جیتنے کی کوشش کرتی اسے نہیں اوہ ڈونٹ وری فلحال شادی ہونے تو میں اس کا دل بھی جیت لوں گی حد تک کہ آپ کی مدد بھی لینا چاہوں گی کچھ بھی ہو آپ مسٹر نجیب کو مجھ سے زیادہ جانتی ہیں بیعدد بیخائرت عورت حد میں رہو خبردار مسٹر نجیب سے اور میرے بیٹے سے دور رہو پر میں بہت بری طرح پیش آؤں گی تم کچھ نہیں کر سکتی بے بس ہو میسرز اکبال اس کیس میں رکاوٹ بننے سے آپ کو مزید تکلیف اٹھانے پڑے گی آپ کو اپنا ارادت تک کرنا پڑے گا اگر میں نے مسٹر نجیب سے شادی کر لی تو آپ جیسے چاہتی ہیں اسے کھو دیں گی ایسا نہ کرو تو بہتر ہے اور اگر آنے والی شادی میں رکاوٹ ڈالی تو اپنا بیٹا بھی کھو دیں گی میں نے کہا نا مدت صاحب نے فن کیا تھا اور آپ کے فنکشن کے حوالے سے سوال پوچھ رہے تھے معلوم ہے زمرت میڈم تمام میڈیا کی توجہ کا مرکز بنی ہوئی ہیں دیکھو میرے ساتھ گیم مت کھیلو مدت نامی شخص نے کہا ہے کہ اس نے سیری یہاں سے حاصل کی اور تمہیں خبر تک نہیں ہوئی یہ کیسا کام ہے سر عام طور پر ہمارے قلب میں ایسا نہیں ہوتا پریندہ بھی پر مارے تو ہمیں پتہ چل جاتا ہے مگر اس مرتبہ کچھ ڈیفرنٹ ہوا ہے کیا ڈیفرنٹ ہوا مثل آل اس تقریب میں اپنا کچھ سمان بل گئی تھی اور آپ کو پتہ انتظامیہ کے لئے کچھ لوگ بھار سے بلوائے گئے تھے انہیں آدھی رات کو وہاں سے ایک پیکٹ ملا جو میں نے آپ کے گھر کے ایڈریس پر پہنچا دیا تھا اور آپ کو دینے کا کہہ دیا تھا مجھے اجازت دیجئے میں اور کریم باہر جا رہے ہیں آپ لوگ آرام سے کھانا کھائیے پلیز کہاں بس تھوڑی فریش اے کے لئے لالے جی سب کو گوڈ نائٹ تمہاری ماں جیل میں ہے اور ایسے میں یہ ہائی ہو کرنا اچھا نہیں لگتا ہم بھی باہر اسی وجہ سے جا رہے ہیں تاکہ تھوڑا لائٹ فیل کریں آپ نے دیکھا بگ پرمیشنز کے ساتھ چلتے ہیں میں اوپر جا رہی ہوں کھانا تو ختم کر لو دل نہیں چا رہا ہے میرا تمہارا دل تو کافی دنوں سے ہمارے ساتھ دستر خان کے شامل رڑکہ نہیں چا رہا آخر وجہ کیا ہے دلن بیگم آپ کو اسے لگتا ہے بس کچھ پچھلی باتوں کی وجہ سے میرا موٹ خراب ہے بس اتنی سی بات ہے چلیں بونے پتیت ٹھیک ہے تمہاراں کرو باتیں تو سنو اس کی جیسے یہ بھی نہیں جانتی ہے کہ اس کا ردبت چھوٹا ہے جیسے اس کی ماں کو ہم نے جیل میں ڈلوائیا ہو امی پلیز وہ ویسے بھی اداس ہے موم مجھے میٹ کی تیاری کرنی تھی تمہارے پاپا جارے اگر باہر جانے کا کوئی کام نہ ہو تو مراج کوئی کام نہیں چلو آؤ بیٹا دیکھتے ہیں موم آپ نے انگلیس کی بھی تیاری کروانی تھی اوکے مائے سویٹ آر آپ لوگ چلیں میں آتی ہوں ہم اپنے گھر جا رہے ہیں نا سیلن بھی وہاں پہ موجود ہوگی آج رات اوف کریم آئیو سیریس مجھے تمہاری بات پر یقین نہیں آ رہا ہے یعنی تم مجھے ہی بتانا چاہ رہے ہو کہ تم اس کے ساتھ سیریس ہو تم ابھی تک سیلن نامی لڑکی کے ساتھ ہو وہ صرف تمہاری دولت کے پیچھے ہے مت کرو یاسمین وہ لڑکی آلریڈی رچ ہے اسے میرے پیسوں کی کیا ضرورت ہے بھلا ٹھیک ہے مسٹر کریم تو پھر ہم بعد میں ملتے ہیں ایک منٹ یار ہم ایک ساتھ نہیں جا رہے تھے کیا مجھے کوئی کام یاد آ گیا ہے کریم چلو تمہارے لیے have a nice meeting اوف بھابی خیر تو ہے موں کیوں لٹکا ہوا ہے آپ کا چلے کافی پیتے ہیں انگر چاہیں تو سر بھاری ہو رہا ہے میرا کچھ دربان جا کر سو جاؤں گی چلے ٹھیک ہے جیسے آپ چاہیں good night good night انکل زمرد میڈم آپ سے کچھ ضروری باتیں کرنا چاہتی ہیں انہوں نے مجھے بتایا کیسی بات ہے اللہ خیر کرے پتانے کیا بات ہے مجھے بلکل خبر نہیں چلے خیر کل ان سے ملوں گا تو خود ہی پوچھ لوں گا کہ کیا مسئلے مسائل ہیں چلے آپ لوگ کھانا کھائیں چھتے رہو بیٹا good night بیٹا پروبلم سولف کرنے کے لیے کونسا فرمول استعمال کریں پہلے یہ جاننا ہوگا نمبر ون کا جواب جاننے کے لیے اور نمبر ٹو کو جواب حل کرنے کے لیے یہ استعمال کرنا ہوگا یہ ایسے نہیں ہوگا میں ڈکشنری میں دیکھ کر آتی ہوں اسے اس طرح نہیں اس طرح کرو ٹو کو کوش مع اور پور چیها میں ڈکشنری میں دیکھ کریں pastel دیکھیں بابا ہاں بیٹا دون لیا سی 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 ہے ہو گیا اب کونسا فورمولا استعمال کروگے یہ والا ہاں گوڈ ایوننگ گوڈ ایوننگ یاسمنڈ میڈو خیریت تو ہے ہاں صحیح ہے مجھے اپنے کمرے میں جانا ہے میں اپنا موبائل بھول گئی تھی آج آپ رکھیں بس میں بھی لے کر آتا ہوں نہیں میں خود چلی جاؤں گی چلیں ٹھیک ہے پھر آپ لے ہیں تھنکی سو مچ اور اس کا باقی حصہ مجھے نہیں معلوم مسٹر چنار جس رات یہ واقعہ ہوا میری صبح کی ڈیوٹی تھی حسن صبح اے گا نہیں زمرد میڈم نے اسے کام سے نکال دیا ہے کیوں مجھے نہیں معلوم سر اکبال میڈم آئے بیٹھیں یہاں اکبال میڈم کچھ منزلیں معلوم ہوتی ہیں کچھ نظر آ جاتی ہیں یعنی وہاں جائے بغیر ہی معلوم ہوتا ہے ہو سکتا ہے یہ حالاتی وسیلہ بن جائے منزل کو ٹارگٹ کر کے ہمیں اپنا راستہ انتخاب کرنا ہوگا کیوں مسئلہ ہوں میں نہیں سمجھ سکی تو پھر بتا دیں حقیقت چنار کو کیا سنیں چنار ہم پر بہت غصہ کرے گا مگر وہ وہ سمجھ لے گا تم کیا کہہ رہے ہو نجیب چنار اس صورتی حال کو آسانی سے قبول کر لے گا میرا بیٹا اکل مند ہے خیر جیسے جو کہنا ہے کہتا رہے زمروز سے میری شادی ہونا اس سے کہیں زیادہ بڑی ذلالت ہوگی اور پھر میرا بیٹا مجھے بابا نجیب میں اپنے بیٹے کی مجھے بابا سنے بغر نہیں مرنا چاہتا نجیب ہم اپنے بیٹے کی نظروں سے کس طرح گر جائیں گے ذرا سوچو اقبال میڈم زندگی میں اس سے بھی زیادہ کچھ بہت اہم چیزیں ہیں میری تم سے بے پناہ محبت اور ایک مدت سے تمہارے لیے احساسات اور اپنے بیٹے کو بیٹا کہ کر سینے سے لگانے کی حسرت میرے لیے یہ سب سے زیادہ سپیشل ہیں لوگ ہمیں ہمارے ماضی کی تانے نہیں دیں گی کیا میں چنار کا ساندھا نہیں کر پاؤں گی نجیب تم نے اسے سب کچھ بتا دیا یقین ان تم مجھے بھی اور اپنے بیٹے چنار کو بھی کھو دو گئے سمجھو میری بات وہ کیا آپ کو اپنا وائل مل گیا میڈم نہیں ایکشلی لاک لگا ہوا ہے وہاں پر ہاں شاید ہو سکتا کچھ کمرے لاک ہوں اچھا تو کیا آپ کے پاس چابی ہے وہاں کی میں فون کی بغیر کچھ بھی نہیں کر سکتی سوری میڈم لاک کمرے کھولے گی ہمیں اجازت نہیں ہے کوئی نہ کوئی راستہ تو ضرور ہوگا پلیز میری مدد کریں رولز نہیں توڑ سکتا میں صبح تک انتظار کرنا ہوگا صبح سوئی پر سارے کمرے کھولتے ہیں پھر لے لیجیگا اوکے تینکیو میری جان تمہیں دھر ہو چنار دیکھو میں نے ہماری بیٹی کے لئے کیا کیا خرید آ دیکھو کیا کچھ لیا ہے واقعی بہت پیاری چیزیں ہیں ہاں اتنی پیاری چیزیں ہیں کہ انسان کا دل کرتے سب کچھ خرید لے لالے کیا ہماری بیٹی سچ مچ اتنی چھوٹی ہوگی مالاف تم نے اس کا کوئی نام سوچا نہ سچ بتاؤں تو میں نے اس کے بارے میں ابھی سوچا بھی نہیں ہاں لیکن ابھی اس سے سوچنا شروع کر دو کیونکہ میں چاہتی ہوں اس کا نام تم رکھو میں رکھوں لیکن میری جان ساری تکلیفیں تم اٹھاؤ اتنے پیٹ میں نو ماتے کو اسے رکھو یہ تمہارا حق ہے اب تمہیں اس چیز کا پورا حق ہے جلدی سے اس کا نام سوچ لو یہ بات کہتو رہی ہو لیکن یہ ایک بڑی ذمہ داری ہے مگر یہ بھی سوچو لالے الگاز کہ مجھے تم سے ایک بیٹا بھی چاہیے ہے کہیں تم بیٹی کو سنکے اداس تو نہیں ہوگئے ہو نہیں اداس نہیں واقعی نہیں میرے لئے تو یہی کافی ہے کہ میرے ہونے والی بیٹی کی ماں تم ہو اور میں صرف تم دونوں کی صحت اور سلامتی چاہتا ہوں لیکن یہ سچ ہے کہ میں ایک بیٹا بھی چاہتا ہوں انشاءاللہ موسیقی 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 نجیب میں نے یہ معاملہ ختم کرنے کا راستہ ڈھونگ لیا ہے وہ کیا ہے تمہاری زمرت تاشکران کے ساتھ شادی ایسے مت دیکھو نجیب تمہارے پاس اور کوئی چوائز نہیں ہے پر کوئی حل ہے تمہارے پاس تم لوگ شادی کرلو تاکہ یہ معاملہ ختم ہو تم نے میرے ایسے ساتھ کو معاملہ کہا ہے پال میڈم تم کیسے ختم کر سکتی ہو ہمارا ایک دوسری پر جو حق تھا وہ ہم کئی سال پہنے نوز کر چکے ہیں نجیب اب ہماری درمیان کیا رشتہ ہے آئندہ کے بارے میں سوچنا ضروری ہے جب میں تمہیں حقائق بتانے کیلئے کہتا ہوں تو تم میری بات کو ہمیشہ کیوں رت کر دیتی ہے اقبال خانم میں کبھی بھی اس عورت سے شادی نہیں کروں گا موسیقی میری خودا موسیقی موسیقی وہ کل راج اس کارڈ کی ڈیوٹی تھی وہ ڈیوٹی پر نہیں ہے کیا ہم نے ڈیوٹی چینج کر لیے آپ کو کوئی کام تھا صفائی کیلئے کمرے کھلتے ہیں بیسیکلی مجھے اپنا کام جلدی سٹارٹ کرنا ہے مجھے بہت زیادہ کام ہے جی آئیے میڈم شکریہ موسیقی 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 ہماری ہونے والی بیٹی کا نام میں رکھوں میں نے ہمیشہ بیٹی کا سوچا تھا میرے ذہن میں بیٹی کے نام کے حوالے سے کبھی کوئی بات آئی ہی نہیں لیکن میں ایک بیٹی کا باپ بننے والا ہوں انکل میری زندگی میں میرے سب سے قریب آپ رہے ہیں میرے لئے باپ کی جگہ آپ ہے امی آپ نراز مت ہوئے گا آپ ہی تو ہیں جس پہ میں نے زندگی میں سب سے زیادہ بھروسہ کیا ہے میرے لئے سب سے قیمتی ہیں اور اسی لئے میں چاہتا ہوں کہ میری بیٹی کا نام آپ رکھیں انکل مجھے اس بات سے کوئی بھی فرق نہیں پڑتا ہے کہ پیدا ہونے والا لڑکا ہے یا لڑکی بس وہ آپ کی طرح ایماندار اور لونگ ہو اور جب وہ بڑی ہو جائے میں اسے فخر سے بتاؤں کہ یہ نام تمہیں انکل نے دیا تو بتائیے انکل بیٹی کا کیا نام رکھیں پہلے پوری فائل کی اچھی طرح جانچ پرطال کی جائے گی کتنا عرصہ کہاں رہیں کہاں سے آئیں ان سب باتوں کی تحقیق کی جائے گی مجھے کوٹ کب جانا ہے وہ بتاؤ ہم ڈیٹ لینے کی کوشش کر رہے ہیں اگر کوئی مسئلہ یا تبدیلی نہ ہوئی تو کس طرح کا مسئلہ یعنی کسی نے اگر آپ پر الزام لگایا ہو یا پھر فائل چیک کرنے والے نے پوری رپورٹ ہی تبدیل کر دی ہو تو کام خراب ہو سکتا ہے اور آپ کو رہا کروانے کے لیے پوری عدالتی کاروائی التوا میں پڑ سکتی ہے یعنی میں کسی بھی وقت آساد ہو سکتی ہوں جی ہاں مگر عدالتی کاروائی ختم کروانے کے لیے ہمارے پاس کوئی ثبوت ہونا چاہیے بہت شکریہ مسٹر سامی اب ہم جا سکتے ہیں گارڈ میں سوچتا تھا کہ میری بھی ایک پیاری سی بیٹی ہو میرے ذہن میں میری مرمہ خالہ کا نام تھا وہ کیا تھا فیروزہ فیروزہ بہت خوبصورت نام ہے شکریہ چلے میں لالے کو نام بتاتا ہوں پھر کمپنی جاتے ہوئے میں زمرد میڈم سے بھی ملوں گا ٹھیک ہے میٹا چین جانے کے تمہیں کیا ضرورت ہے اپنے دفتر جاؤ فکر مت کرے امی میں جلدی آ جاؤں گا نجیب وہ زمرد خانم نے اگر میری بھار کر چنار کو حقیقت سے آگا کر دیا تب تمہیں دنیا کے لمبائی چوڑائی کا اندازہ ہوگا تمہیں دیکھا وہ تم سے کتنا اٹیچٹ ہے نجیب تم شاندی نہیں کروں گا کی زد کرتے رہو وہ تم سے کتنا پیار کرتا ہے تمہارا کتنا احترام کرتا ہے دیکھا تم نے اگر تمہاری عزت کی وجہ سے وہ محبت اور وہ ریسپیکٹ ایک زرہ بھر بھی باقی نہیں رہے زرہ سوچو تو صحیح نجیب اگر اسے پتا چنا کہ اس نے اپنی زندگی میں اس پر اتنا بھروسہ کیا اس نے اسے اتنا بڑا جھوٹ بولا تو اس کا کیا حال ہوگا واہ اقبال میڈم واہ اسے تم کھو دوگے نجیب نجیب یہ ہم نہیں سہ سکتے ہاں ہے قابل قبول میری خیال میں تم اس مسئلے پر ایک مرتبہ پھر غور کر لو موسیقی فروزہ موسیقی فروزہ ہماری بیٹی کنم فروزہ فروزہ کیسا ہے پسند آیا بہت خوبصورت ہے چنار ہے نا مجھے بھی پسند آیا بہت پیارا ہے ہماری بیٹی کا نام فروزہ ہوگا چلو میں تمہاری امی کے پاس جا رہا ہوں تم ملے ساتھ چلوگی ہاں چنار جانا تو چاہتی ہوں مگر انہیں جیل میں دیکھ کر برداشت کر سکوں گی یا نہیں بس یہی بات سمجھ نہیں آ رہی ہے اچھا ٹھیک ہے تم ایسا سمجھ رہی ہو تو ماتاو اپنی امی سے ملکے اگر تم دکھی ہوگی تو میں نہیں چاہتا کہ ہماری بیٹی بھی اس دکھ کو محسوس کرے فروزہ کا خیال رکھنا اس والے کو کیسے بنا ہو گوڈ مارننگ آپ تو بہت ایکٹیو ہیں جوب کرتی ہوں میں علی جان میرا نام حق ہے علی بھی نہیں علی جان بھی نہیں کیا فرق پڑتا ہے ویسے بھی تمہارے ہاتھ میں کیا ہے یہ بچے کے کپڑے ہیں میڈم لالے میڈم نے خریدے ہیں توبہ توبہ کیا میں آ سکتی ہوں آتا چکی ہے بچے کے لیے اتنا سامان خرید لیا تم نے پڑے افسوس کی بات ہے لڑکی پیدا ہوئی نہیں کپڑے پہلے آگئے اس میں ایسی تو کوئی بات نہیں مرسیس اکبال میں تو صرف تیاری کر رہی ہوں تم خیر خیریت سے پیدا کر لو بس باقی کام ہم خود کر لیں گے ادھر تو دیکھو تم نے ایک ہی سائز کے کپڑے خرید لیا تمہاری بیٹین میں سے ایک پہنے گی دوسرا سوٹ پہنے تک وہ بڑی ہو جائے گی ویسے بھی بچے کو ضرورت سے زیادہ کھلانا حلال ہے پہنانا حرام ہے ینگ لیڈی تم کو ساری خریداری کے لیے اپنی ساس کے ساتھ جانا ہوگا سن لو مرسیس اکبال کس کی وجہ سے پریشان ہے آپ کس وجہ سے کس وجہ سے میری جان میں تو تمہاری خیرزمداری کی بات کر رہی ہوں اللہ جانے پتہ نہیں مجھے ایسا کیوں لگا کہ جیسے کسی اور کا غصہ آپ مجھ پر نکالنے کی کوشش کر رہی ہیں کس کا غصہ توبا 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 چنار کوٹ کو گاڑی میں رکھو بیٹا آج میری ایک میٹن تھی کیا تم اس میں جا سکتے ہو اس میں ٹریننگ کے حوالے سے کچھ بات کرنی ہے تم میری جگہ چلے جاؤ جا تو سکتا ہوں اکل لیکن مجھے زمرد میڈم سے بھی ملنا ہے وہاں میں چلا جاؤں گا آج اپنے چچا کی ہی بات مان لو شاید کوئی ایسی بات ہو جس کا مجھے علم نہ ہو اگر آپ چاہیں تو ٹھیک ہے چلیں میں پھر کمٹنی چلتا ہوں ٹھیک ہے اگر میرے لائک کوئی کام ہو تو فون کیجئے گا سر آفیس چلنا ہے نہیں جیل اوکے سر پیریت تو ہے کہیں جا رہی ہو کیا بستقل میں ہونے والا شہر آنے والا ہے اے جے گوڈ مارننگ گوڈ مارننگ کچھ پوچ سکتی ہوں تم سے محمد کے متعلق بیسن جی نہیں آپ کیا کہنے چاہتی ہیں مجھے اس بات کا انکان تو نہیں کہیں محمد مجھے دھوکہ تو نہیں دے رہا میں نہیں جانتی مگر آج کر اس کا رویہ پہلے سے بہت مختلف ہے تمہیں کوئی شک ہے کیا کوئی اور نہیں ہے جیسے کہ یہ یاسمین اس کا محمد سے کوئی تعلق تو نہیں آپ کا مطلب لالے کی بہن یاسمین سچ میں میں نے انہیں اپنی آنکھوں سے گھر کے لون میں دیکھا تھا سچ کہہ رہے ہیں یاسمین اس لائک مورڈل گرل آزاد خیال ہیں اس کے دماغ بھی تو کتنا چلتا ہے اس کا تم نے دیکھا ہے نا نہیں میری جان وہ ہمارے اپنے ہیں میں نے سنا ہے کہ پچھلے دنوں اس نے جنار کو کسپی کیا تھا ہیں یعنی وہ مجھ سے گیم کھیلے گی میرا نہیں خیال محمد بہت ہینسوم آدمی ہے ہے نا پتہ نہیں میں نے کبھی غور سے نہیں دیکھا تم بتاؤ یاسمین کی توجہ جا سکتی ہے توجہ نہ ہی وہ تو اچھا ہے میں آپ دونوں کے ریلیشنشپ کے بارے میں کہہ رہی ہوں اینیوے ہمیں اپنی آنکھیں کھلی رکھنے چاہیے اگر کچھ دیکھو تو کال کرنا ہاں ہاں ضرور خدا حافظ آہ آہ یاسمین تم تم اس سے بھی پہلے آ گئی ہو جی ہاں بس میں نے سوچا صبح جلدی آ کر اپنی بنائی ہوئی ڈرائنز آپ کو دکھا دوں ٹھیک ہے میں دیکھ لیتی ہوں میسٹر نجیب آپ کیسے ہیں میں یہاں پہ آپ کو کافی مس کر رہی ہوں میں باہر ہوں میسٹر نجیب کسی چیز کی ضرورت ہو شکریہ میں نے اپنی زندگی میں تم جیسی عورت نہیں دیکھی اور میں نے تم جیسا مرد تم نے چینہر کو فون کیا ہاں میں نے اس کا انتظار کیا وہ نہیں آیا آپ نے انٹرفیر کیا ہوگا لیوٹ یہ سب چھوڑو تم ہی اس کے دائرے میں رہو آپ کے دکشنری کافی مشکل ہے اسے فلارٹنگ کہتے ہیں میری بات غور سے سنو میں تمہیں یہاں سے نکلواؤں گا مگر شادی نہیں کروں گا آہ پھر تو مسٹر نجیب یہی میرے لئے آرام دے جگہ ہے یہ لوگ مجھ سے شہزادیوں جیسے سلوک کرتے ہیں مت کرو زمرد زمرد دیکھو یہ زیادہ بہتر ہے مور انٹیمیٹ میں تمہیں یہاں سے نکلواؤں گا مگر اور کچھ نہیں اگر میں تمہیں چاہتے ہوں پسند آئے سچ میں لڑکی تم نے مجھے بلکل حیران کر دیا گوڑ مورننگ گوڑ مورننگ گوڑ مورننگ محمد دیکھو یہ ڈرائنگز کتنی خوبصورت ہیں یہ تو بہت اچھی ہے کیا واقعی میں ہاں وہ تمہاری دلچسپی کو ڈیزرف کرتے ہیں کیا مطلب اس کا کتنی ٹیلنٹیل لڑکی ہے نا یہ محمد یقینا کیا واقعی میں تم اپنا کام جاری رکھو میں تم سے بعد میں بات کرتی ہوں ٹھیک ہے آپ کا بہت بہت شکریہ یعنی تمہیں اتنی پسند آئی آفریم ریحان تم نے اسے چانس دے کر کتنا اچھا کیا آج انہیں حتمی شکل دے دی جائے یعنی پھر کریئیشن اسی سے بنوائی جائے ہاں کیوں نہیں ہو سکتی تو تمہیں کوئی اعتراض نہیں بہت خوب بہت خوب بہت خوب ہماری سوچ سے بھی زیادہ لڑکی نے اتنی اچھی تصویر بنا دی ہے واہ دیکھو ذرا فیصلہ تم کروگے نجیب جی صرف مجھے یہاں سے نکالنا کافی نہیں ہے میں اسی وقت تمہارا اعتماد اور تمہارا سرننگ بھی لینا چاہتی ہوں پر نہ چنار کو دوبارہ کال کر کے بتا دوں گے اس مرتبہ ذرا لمبی گفتگو ہوگی سمجھ آگئے نا